ساویتری کماری ان کا سوال ایسا ہے کہ اصلی مردیو کب ہوتی ہے اصلی مردیو کا مطلب میں فائنل مردیو لے رہا ہوں انسان اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا تھا مردیو کو ڈرتا تھا امرتب کی اس کی چاہت اس لئے اس نے آتما امر آتما کی کلپنا ازاد کی یعنی آتما کی کلپنا اس لئے اس کو اس لئے بھی ازاد کرنا سنبھا ہوا کہ وہ مرد وقتی اور زندہ وقتی میں فرق کیسے کر پائے ابھی ابھی وقتی بول رہا ہے باتچت کر رہا ہے اور کچھ ہی اکشنوں بعد وہ مر جاتا ہے تو ایسا کیا ہو جاتا ہے بھائی کہ آدمی وہی ہے سب کچھ وہی ہے شریر بھی وہی ہے ویسے تو رات کو بھی سو ہوتا ہے لیکن صبح جاگنے کے بعد میں تو ویسے کے ویسے ہوتا ہے ابھی کیوں یہ جاگتا نہیں ہے اس لئے بھی آتما کی کلپنا کی اور یہ امر آتما کی جو کلپنا کی وہ امرتب کی ہماری چاہ تب پہلے مرتیوں کی کلپنا ہم مانتے تھے کہ جب ہمارے وردے کے وردے کی گتی بند ہو جاتی تھی ناڑی پر اکشام کرتے ہیں اس میں ہمیں کوئی بھی ٹھوکے سنائیں نہیں دیتے ہیں تو ہم مانتے تھے کہ انسان مر گیا آگے چل کر ہمیں پتا چلا کہ وردے کی گتی بند پڑھنے کے بعد بھی انسان زندہ ہو سکتا ہے یا ابھی ابھی ہم کو پتا چلا اس شتاب دی میں پتا چلا بیس بھی شتاب دی میں وردے کی گتی پڑھنے بند پڑھنے کے بعد میں اگر کسی کارانوش ہم پھر سے ہم نے وردے کی شروعات کر پائے دھڑکن شروع کرے اور رکت پروابیت ہو یعنی رکتہ بھیسرن شروع ہو پھر سے بلڑ سرکولیشن پھر سے شروع ہو تو پہلے سادھارنٹا چار سے پاچ منٹ تک ہمارا جو برین ہے وہ ویسے ہی کائم رہتا اس کا بلڑ کلوٹ نہیں ہوتا اس لیے پھر سے برین کو بلڑ کا سپلائے ہوتا ہے اگر برین برین میں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہوتا تو انسان پھر سے زندہ ہو سکتا ہے اس لیے بھی مرکیو کی ویکھیا ہم نے بدل دی یعنی جب انسان کی دھڑکن رک جاتی ہے بلڑ سرکولیشن رک جاتا ہے چار پانچ منٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں برین کے آس پاس کا پورا بلڑ کلوٹ ہوتا ہے اور بلڑ کلوٹ ہونے کے بعد میں بات میں اگر بلڑ سرکولیشن شروع بھی ہوا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور پھر دیرے دیرے برین ڈیڑھ ہوتا ہے اور برین ڈیڑھ ہونے کے بعد میں انسان کی مرکیو سو پردیشت ہو گئی ایسا مانا جاتا ہے تو انتی مرکیو سہی مرکیو یعنی برین کا ڈیڑھ مانا اب اپنی جو سبھی شریر کی یندرنائیں جو چلتی ہیں وہ برین کے دوارا ہی چلتی ہے یعنی ہمارا بلڑ سرکولیشن کی یندرنہ بھی برین کی دوارا چلتی ہے ساس لینے کی یندرنہ بھی برین کے دوارا ہی چلتی ہے سبھی یندرنائیں برین کے دوارا چلتی ہیں اگر برین پوری طرح سے ڈیڑھ ہو گیا کچھ بھی بچتا نہیں ہے ہاں برین کے کچھ حصے ڈیڑھ ہوئے جس کے قارن شریر کی یندرنائیں چل سکتی ہے ایسی بھی اوستہ ہو سکتی ہے جس کو ہم ویژیڈیشن کہتے ہیں لیکن برین جب پوری طرح سے ڈیڑھ ہوتا ہے تو کوئی ویژیڈیشن کی اوستہ بھی نہیں بچتی ہے کیا ہوں کہ شریر کی ہر پرکریہ برین میں سے ہی آپریٹ ہوتی ہے اور اس لیے برین ڈیڑھ ہونا یعنی انتیمرتی ہونا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں آتما بہار نہیں جاتی ہے نہ پرلوک میں جاتی ہے نہ سورگ میں جاتی ہے نہ نرک میں جاتی ہے نہ اسے موکشہ پرابت ہوتا ہے اس لیے یا پھر وہ قبر میں ویسی ہی وہاں اٹک کے رہتی ہے ایسا بھی نہیں ہوتا ہے تو اس لیے برین ڈیڑھ ہو گیا تو سب کچھ ڈیڑھ ہو گیا اس بیقتی کے بارے میں ایسا ہم کہہ سکتے ہیں آج کے جمعنے میں پوری طرح سے برین ڈیڑھ ہو گیا تو کچھ حصے نہیں شام مانو چینل کو آپ کا سمرتن دینے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن بھی دبائیں موسیقی